بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جہانزیب خان آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جی مارکٹنگ ایڈیوپرس میرے ساتھ اس ٹیم ٹائر سب مجود ہے البیٹروز پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں میں ان تر شکریہ دار کروں گا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی وابڈاڈون اسلامباد کن تھوڑا سا ٹٹولیں گے اور وابڈاڈون اسلامباد کی تھوڑی سی گہرائیوں میں جائیں گے ایکسپورٹ ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم موالیکم اسلام تینکیو جازیب بھائی فار سپیرنگ یور پریشیس ٹائم فار ایکسپورنگ دہ وابڈا ٹاؤن اٹس فرس سیکچر اینڈ لوکیشن ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے کیسا کی پوائنٹ دیں گے کی پوائنٹ ہے کہ جی انویسٹ ان یور فیچر ٹوڑی اینڈ ریپ دہ ریوارڈز ٹومارو یہ بڑا سمپل سا ہے اس کی ریزنز ہیں فرسٹ آف آر اس کی لوکیشن جو میٹر کر رہی ہے وہ ایز جانزیب صاحب کے ایم ٹو موٹروے ٹول پلازا سے یہ اونلی سیکس ٹو سیون کلومیٹر کے درمیان ہے اگر لوکیشن کی بات کریں تو ائرپورٹ انٹرنیشنل اسلام آباد وہاں سے ہارڈلی ٹین ٹو فیفٹین میٹ کی ڈرائیو پر ہم موجود ہیں اور اگر اے ڈیو ٹی سنگ جانی ٹول پلازا کی بات کریں تو آج کل جو زبان زدہ عام ہے اور بڑا شور مچا ہوا ہے رالپنڈی رنگ روڈ رنگ روڈ اس لیے بھی آ کے ٹچ یہ جہیں پہ کرنا ہے جہاں پہ مرگلہ ویڈیو ہمارا لنک ہو رہا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو مرگلہ ویڈیو جہاں پہ آ کے لنک ہو رہا ہے تو اس سے سات سو میٹر کی دوری پہ وابڈا ٹاؤن ہے تو وابڈا ٹاؤن نیکس یعنی فیوچر آپ کہیں کہ تھری ٹو فور جئرز شار ٹرم یا لانگ ٹرم گولز کے لیے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تا بیسٹ پلیس تو انویسٹ بلکل ویورز میں ہمیشہ اپنی و وابڈا ٹاؤن کے اندر کیا سائزز ہیں اور آج کل اس منت میں یا آنے والے منت میں کوئی بھی شک انویسٹ کرتا ہے تو وابڈا ٹاؤن کے اندر کس پلات کی طرف جائے گا وابڈا ٹاؤن میں اگر پلات کی سائزز کی بات کریں اور اس کے اوورال سیکٹرز کی بات کریں تو فائیو سیکٹرز ہیں سٹارٹنگ فرام اے ٹو ای اے بی اور سی یہ ٹوٹی ڈیویلپڈ ہے یہاں پہ انڈرگراؤنڈ ایکٹریسٹی ایویلیبل ہے سیوریج ایویلیبل ہے وارٹر ہے ان دہ ٹاپ آف کے یہاں پہ ایک ریزر وائر بھی وجود ہے جس کا منی لیٹ کہتے ہیں اور وہاں پہ آرٹیفیشل آبشار بنائی گئی ہے اگر ہم سائزز کی بات کرتے ہیں تو پانچ مرلہ جس کا سائز پچیس پچاس دس مرلہ جس کا سائز پینتیس پینسٹھ اس کے بعد ایک کنار جس کا سائز پچاس نروے اور دو کنار جس کا سائز پچھتر ایک سو بیس فیٹ ہے تو یہ سائزز یہاں پہ ایویلیبل ہیں مینیمم جو سٹریٹ ہے وارڈا ٹاؤن اسلامباد کی وہ فارٹی فیٹ ہے سیکسٹی فیٹ ایٹی فیٹ اور ون ففٹی فیٹ کا مین گلی ورڈ ہے اس منٹ میں یا آنے والے منٹ میں کوئی بھی شک انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کس سائز پلوٹ کی طرف جائے تاکہ اس کو اگلے چھ ماہ میں فائدہ ہو جائے جب ہم بات کریں گے انویسمنٹ کی تو اس میں یہی ہوگا کہ سائزز کے حساب سے یہ انویسمنٹ ہوتی ہے اگر ہم پانچ مرلہ کی بات کرتے ہیں تو وہ تھرٹی تو تھرٹی فائیٹ یہ ٹائم تو انویسٹ ہے اور انشاءاللہ ویدن سکس منٹ یہ آپ کو فائیو تو ٹین پرسنٹ کے درمیان درمیان میں انکریز دے گا اسی طرح دس مرلہ کی بات ہم کرتے ہیں تو فارٹی فائیو تو سکسٹی لیٹ ہے اور اگر ون کنال پہ جاتے ہیں یہ بیسائیڈز در میل بلی ورڈ کی بات کر رہا ہوں ہیں کنال پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ سیونٹی تو نائٹی کے درمیان ہے اور دو کنال پہ جاتے ہیں وہ آلماس دو کروڑ کے لگ بگے تو اس حساب سے ہم اپنے یعنی پاکٹ بنی کو یا اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے جب انویسٹمنٹ کریں گے تو ویدن سکس منٹ یوں ہی وابڈا ٹاؤن کے ساتھ مرگلہ بنیو کا کام سٹارٹ ہو جائے گا تو ٹین پلس یعنی یہ میں آپ کو ایک بلکل بڑی سیف بتا رہا ہوں ٹین پرسنٹ پلس میں یہاں پہ ڈیفنیٹلی بوم آئے گا تو اگر ہم یعنی پچاس لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ویدن سکس منٹ سکسٹی لیک اس سے ہم ٹوٹل گین کریں گے جس میں ہمارا ٹین لیک آلموس پرافٹ ہوگا ہمارے ویورس کو بتائیے کہ وابڈا ٹاؤن اسلام آباد کی جو لوکیشن ہے اس کی سراؤنڈنگ میں کیا فیسلیٹیز ہیں اور آلموس ایک اپنا اندازے سے بتائیے کتنے کلومیٹس پہ ہیں گوڑ کویسچن جازیب صاحب ہم ایمینٹیز فسلیٹیز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر وابڈا ٹاؤن کے اندر کی فسلیٹیز کی بات کریں تو میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کی ہے کہ یہاں پہ بورنگ کی فسلیٹی ہے پانی ہے روڈز بنے ہوئے ہیں انڈرگرانڈ ایکٹریسٹی ہے نیکسٹ آتا ہے کہ جی بچوں کی سکولنگ پری سکولنگ تو وہ ویدن دسرکل آف تھری کلومیٹر تمام برینڈ سکول موجود ہیں جس میں کرتبہ سکول، رونٹس، کنگ کارڈیا، مرگلر لرننگ سسٹم، نیکس جنریشن سکول، دار ارکم یہ ویدن دسرکلومیٹر آفیلیبل ہیں جب ہم ہائر سکولنگ کی بات کرتے ہیں تو ویدن تھری کلومیٹر آپ کو ہر یونیورسٹی کی میڈیکل کالیج کی ٹرانسپورٹ آفیلیبل ہے ایک تو جو مین کردار ہے اسلامباد کے اندر ہیرو پوائنٹ کا، بنی گالا کا، اکاو کا اور پھر مین یونیورسٹیز ہیں جس میں ایئر یونیورسٹی آجاتی ہے بحریہ آجاتی ہے، قائد اعظم، اسلامک آجاتی ہے، نس یونیورسٹی آجاتی ہے ہم یہ سب یونیورسٹیز ہوئی ہیں اراؤن ٹین ٹو ٹونٹی کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہیں کیا ایسا ہی ہے نیسا؟ بلکل جی، ہم اگر بات کریں قدازم یونیورسٹی کی تو فارٹی کلومیٹر کی رینج میں اور وہایہ مرگلہ روڈ جب ہم اس کو اپروچ کریں گے تو ڈیفنیٹلی ہم یعنی ٹونٹی فائیو ٹو ٹھرٹی پہنہ ہاف آر کی ڈرائیو ٹیپ موجود ہیں سیم گوز ٹو پی میس پیر میرہ رشاہ یونیورسٹی وہ بھی ٹھرٹی ٹو ٹھرٹی فائیو کلومیٹر کی رینج میں ہے اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی ٹھرٹی کلومیٹر کی رینج میں ہے ایر یونیورسٹی اور نیریورسٹی جو کہ ایٹ اور ای نائن سیکٹرز میں ہے وہ ٹوئنٹی فائیو کلومیٹر کی رینج میں ہے نیشنل یونیورسٹی آف مارڈرن لینگویج نمل اسلامباد کی بات کرتے ہیں وہ بھی ٹوئنٹی فائیو کلومیٹر ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائیسز اینڈ ٹیکنالوجیز اس کے ہم بات کریں نزد کی تو وہ بھی ٹوئنٹی فائیو کلومیٹر ہے دین گوز ٹو واہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایڈوکیشن سٹی ہے واہ اور ٹیکسلا اور واہ میں یو ای ٹی ٹیکسلا کانسیٹ ہائی ٹیک میڈیکل کالجز یہ سارے ففٹین کلومیٹر کی رینج میں تو اگر ہم اس کو یعنی البریٹ کریں سمپلی تو ہم پندرہ میٹ سے آدھے گھنٹے کے درمیان تمام ہائر ایٹ ایڈوکیشن کی فیسٹیز کو اپروچ کر رہے ہیں جہاں آپ اپنی سرمایہ کاری کو دیکھیں گے وہاں پر آپ اپنے بچوں کی تعلیمی اداروں کو بھی دیکھیں گے اور اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ واپ ڈا ٹاؤن اسلامباد ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر آپ اپنی رہائش بھی رکھ سکتے ہیں اور بلکل ریلیکس ہو کر یہ بھی سو سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے یہ لوکیشن سب سے بیسٹ ہے اس وقت واپ ڈا ٹاؤن اسلامباد کی جو زمین آئی بلک بہت اچھی ہے وارٹر لیول بھی زمین کے اندر بہت اچھا ہے الیکٹری سٹی ہو گیا فیوچر میں سوی گیس فیسلیٹی ہو گئی اور فیوچر میں آترکیاتی منصوبیں دیے جا رہے ہیں اسلامباد کو وہ آئی بلک اسی سنجانی اسوال پھٹا خلیل روڈ اور سی پیک موٹروے مارگلہ روڈ کے قریب دیا جا رہے ہیں مارگلہ روڈ کی ایکسٹینشن کے بارے میں کافی باتیں آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں وارپڈر ٹاؤن بی سیونٹین ملٹی گارڈن رولپنڈی ہاؤسنگ اے ڈی ایٹی ننجنورن کوپریٹیب ڈی سانگٹین مارگلہ روڈ یہ اس کی سراؤننگ میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو کہ اسلامباد سونٹو میں یہ بڑا اہم کردار نبھائے گا یہ پروجیکٹ تمام سوسائٹیز کو مزید سرہانے کے لیے آپ مارگلہ روڈ ایکسٹینشن کے بارے میں کیا انفرومیشن ہماری بیوپس کو دے سکتے ہیں جنزب صاحب مارگلہ ایکسٹینشن کے بارے میں میں ایک اور بات کروں گا کہ جہاں پہ ہم نے ایڈیوکیشن کی بات کی وہاں پہ پرائیمری جو ہماری ایمینٹیز کی بات آتی ہے وہ ہیلتھ کیر کی بھی آتی ہے ہم ہسپیٹلز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے یعنی چھوٹے یونٹ ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ جس کے بات کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں فوری طور پر اویلیبل ہوتی ہے وہ بھی جب ہم بیگ ہسپیٹلز کی بات کرتے ہیں جس لائک گھولی فیملی الشفاء آئی ٹرسٹ الشفاء انٹرنیشنل فوجی فانڈیشن سی ایم ایج ایم ایج تو یہ بھی ہمارے تھرٹی کلومیٹر کی رینج میں جو کہ ہم ٹوئنٹی ٹو ٹھرٹی منٹس میں ان کو اپروچ کر جاتے ہیں کسی طرح پی ایف ہسپیٹل ہے قیدازم انٹرنیشنل ہسپیٹل گھولڑا موڈ پہ ایفیلیبل ہے وہ پندرہ منٹ کی اپروچ پہ ہے مرگلہ ہسپیٹل ٹیکسلہ ہے دس کلومیٹر کی رینج پہ اور سنجانے کے لئے پر الفرا ٹرسٹ ہے ہسپیٹل وہ بھی بہت اچھا ہسپیٹل ہے وہ رینج آف تھری کلومیٹر ہے پی او ایف ہسپیٹل جو ہوا ہے وہ بھی ہمارا ففٹین کلومیٹر کی رینج میں ہے تو ہیلتھ کیر نیکسٹ ٹرانسپورٹ کی جب ہم بات کریں گے ٹرانسپورٹ میں ہم منڈی موڑ یا یہ چھبیس کلومیٹر تو یہ بھی ہماری ففٹین کلومیٹس کی رینج میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اب جب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹینشن کی تو جیسے ہم لوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کو تھری سائٹ ایڈ یا اپروچ ہے ایک وائی جیٹی روڈ ہے ایک مرگلہ ایویڈیو ہے اور ایک تھودہ ایم وان ایم ٹو ہے لنک کی بات ہم کرتے ہیں تو جو فیز ون ہے وہ تھلیا انٹرچین تک آ رہا ہے رواد سے رنگو یوں نو کہ تھلیا انٹرچین سے ایرپورٹ تک ایک فاسٹسٹ اور بڑا بیٹیفل روڈ اویلیبل ہے اس کو نیکسٹ فیز ٹو میں وہ لنک کرنے جا رہے ہیں تھلیا تو سی پیک ہکلا ایم دین ٹو سنگ جانی اور سنگ جانی پہ آگرڈی مرگلہ ایویڈیو کے ایکسٹینشن کے فلیگ لگ چکے ہیں تو یہ جی ٹی روڈ سے ٹوٹلی تین کلومیٹر کے ساتھ بنتا ہے اور اس کے اے بلاگ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ریمپ ملے گا سیم جو اس طرح اسے پشاور موڈ پہ ہے یا جہاں پہ اتوار بزار لگتا ہے وہ جی نائن اور جی ٹین والے سیکٹر کے درمیان میں تو جو ریمپ ہے وہ اے بلاگ کے ساتھ آئے گا جہاں پہ واپڈا کامینی کمرشل لے گیا تھا تو اس کی مرگلہ بینیوٹ سے ساتھ جو ہی ہم لنک ہو جائیں گے تو جو مین یعنی ایکسپلوریشن ہماری جو ویورز اسلامباد کو ایکسپلور کہتے ہیں کہ جی شاہ فیصل مسجد کتنی دور ہے سینٹورس مال کتنا دور ہے تو وہ ویورز اونلی فیفٹین تو ٹوئنٹی منٹس میں آپ واپڈا ٹاؤن سے شاہ فیصل مال یا سینٹورس کو اپروچ کریں گے تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھا نالی مل چکا ہوگا اگر پھر بھی کوئی 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 رہ گئے ہوں ہم نے کوشش تو کی ہے کہ آپ تو آپ کے سوالوں سے پہلے آپ کو جواب ملتے ہیں پھر بھی اگر کوئی 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 رہ گئے ہوں تو بڑا آسان سا طریق ہے کمنٹ سیکشن میں میں بتائیں آپ مزید کیا جاننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں دوست ایباب میں شیئر کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیچئے ایک نئے ٹاپی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کہاں ہی و ناصر ہے اللہ حافظ